سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل اردو کانر کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ میں نے کہا نہیں کہنے لگی آپ سے ملنا چاہتی ہوں اس گھر میں مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھا چاہتا اس نے مجھے مطلوبہ جگہ بتائی میں نے ماما سے اجازت لی اور کیسر خان کو لے کر وہاں پہنچ گیا وہ بڑی عجیب شخصیت کی مالک تھی آج اس نے مارڈن لباس پہنا تھا وہ جب سادھی اپناتی تو بالکل ہی سادہ بن جاتی اور جب مارڈن بنتی تو بہت ہی جدید ہو جاتی کیسر خان تم واپس جاؤ میں آ جاؤں گا میں نے کہسر خان کو واپس بھیج دیا کہنے لگ صاحب اگر اجازت دیں تو میں مرشد کے پاس حاضری دے ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور میرا سلام دینا وہ چلا گیا پھر سائرہ نے اپنی کار آگے بڑھا دی وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی پھر وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے آئی ہم نے وہاں کھانا کھایا اور پھر اس کی ماما کا فون آیا انہوں نے بھی کچھ کھانا پیک کروانے کا آرڈر دیا تھا اس نے کہا کہ ماما کھانے پینے کی بہت شکین ہے پھر اس نے ماما کے لیے کھانے کا آرڈر دیا پھر اس نے بیرے کے ذریعے اپنے ملازم کو بلوایا جو باہر گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا تھوڑی دیر بعد ایک درمیانی جسامت کا ایک آدمی اندر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر وہ ہماری میز کے پاس آیا سائرہ نے کہا کھانا پیک ہے لے جاؤ چاند خان اس نے چاند خان کہا اور میرے کان کھڑے میرے ذہن میں ایک چھناکہ سا ہوا چاند خان چاند خان میں نے غور سے اس شخص کو دیکھا وہ متناسب جسامت کا شکل کا تھا سائرہ کے سامنے معدب کھڑا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریسراریت محسوس ہوئی پیکٹ لے کر وہ ومپس مڑ گیا سائرہ کو بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس شخص کو دیکھ کر مجھے کوئی احساس ہوا ہے وہ نارمل تھی پھر کھانا آ گیا کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا ماما سے ملو گے میں نے کہا وہ میری بزرگ ہیں ملنے کا یا نہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر وہ مجھے لے کر گھر کی طرف چل پڑی ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور دیکھا کہ تائی اما ایک خوبصورت گاؤن میں منبوز صوفے پر بیٹھی تھی ان دونوں نے ہمیں بڑی حیرت سے دیکھا پھر مسکرہ دی اور کہنے لگی تم لوگ رات کا کھانا بھی باہر ہی کھاتے ہو ویسے کمال ہے اس ہوتل کا کھانا غزب ہے شہاب خوب سیریں ہو رہی ہیں لاہور کی بھئی تم نے تو میری بیٹی کو اپنا حصیر بنا لیا ہے کمال کی شخصیت ہے تمہاری سائرہ تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہیں میں نے کہا دانی سرکار یہ خود بھی بہت اچھی ہیں پھر وہ کہنے لگی نہیں دانی سرکار تو غیروں کے لیے ہے تم چونکہ میرے اپنے ہو اس لیے مجھے تائی اما کہہ سکتے ہو میں حیران ہوا اور پھر میں نے کہا بے حد شکریہ تائی جان تائی امی کہنے لگی کہ میرے موقعوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم بہت اچھے انسان تو میں کسی پر ایک دم بھروسہ نہیں کرتی میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا سرفراز بے شک تمہارے بھائی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں اپنے تمام حقوق پر نظر رکھنی چاہیے پھر کہنے لگی شہاب تم اگر مستقل وہاں پر رہو گے تو میں تم سے نہیں مل سکتی ویسے تمہیں یہاں پاکستان میں مستقل آ جانا چاہیے تم نے اب تک کی زندگی رشتوں کے بغیر گزاری ہے اب ہمارے خون سے تمہاری پہچان ہو گئی ہے تو تمہیں کشش محسوس ضرور ہوگی پھر کہنے لگی ایک بات کہوں تمہارا اس جگہ سے نکلنا ضروری ہے لیکن جلد بازی نہ کرو البتہ ایک پیشکش تمہیں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں نے اس گھر پر مقدمہ کر رکھا ہے میرا خیال ہے کہ اس کا آدھا حصہ ہمارا ہے تمہارا بھی اس میں تھوڑا بہت حق بنتا ہے تم اگر وہاں رہنا چاہتے ہو تو میں وہ مقدمہ واپس لے سکتی ہوں اور وہ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیتی ہوں تم اسے آرام سے اپنی پسند کے مطابق بنواؤ اور وہاں رہو لیکن اگر اسے چھوڑنا چاہتے ہو تو جب دل تمہارا چاہے مجھے بتا دینا میں خود بھی تمہارے لیے کوئی بندبست کر سکتی ہوں اس کے علاوہ جیسے میرے موکلوں نے مجھے بتایا کہ خود تمہاری اتنی جائداد اور کوٹھیاں وغیرہ موجود ہیں تم ان میں سے کسی کا انتخاب کر لو تو تمہیں رہائش کی مشکل نہیں ہوگی میں نے کہا جب بھائی جان بہرین سے واپس آئیں گے تو آپ سے ملاقات کریں گے پھر آپ ان سے اس موضوع پر بات کر لیجئے میں نے فوری طور پر جان چھوڑانے کی کوشش کی پھر انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے واپس چھوڑائے میں واپسی پر دونوں شاتر ماں بیٹی کے الفاظ کے بارے میں سوچ رہا تھا پھر میری تایا بس سے ملاقات ہوئی انہیں میں نے بتایا تایا بو میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کا نام چاند خان ہے وہ کہنے لگے وہ کون ہے میں نے انہیں بتایا کہ شاید وہ تائی امی کے ہاں کام کرتا ہے میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے ان کے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی کہنے لگے اس آدمی کا ہلیہ کیسا تھا میں نے کہا تایا بو وہ شاتر سا معلوم ہو رہا تھا تایا بو کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے شاید وہ بھی میری طرح یہی سوچ رہے تھے کہ کہیں میرے والد امتیاز احمد کی موت میں کہیں تاہرہ خانم کا ہاتھ تو نہیں پھر وہ کہنے لگے دیکھو میں کسی کے خلاف زہر نہیں اگلنا چاہتا لیکن میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ تاہرہ خانم بہت آگے کی چیز ہے وہ اپنی مطلب برادری کے لیے دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے چاند خان کے مسئلے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ان کی اور کیا باتیں ہوئیں بس یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی پہلی ملاقات میں وہ ذرا سخت تھی مغرور سی لیکن ان کی دوسری ملاقات کچھ بہتر تھی آج انہوں نے کہا کہ تم مجھے دانی سرکار کے بجائے تائیما کہہ لیا کرو تایا با کہنے لگے شاید انہوں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر لئی ہیں کہ تم بہت بڑی اسامی ہو بہت جائیداد اور روپے پیسے والے ہو پھر میں نے انہیں مکان کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ میری خاطر مقدمہ واپس لینے پر تیار ہیں کہنے لگے کہ ایسی نامہ کول عورت ہے پھر تایا با کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ چاند خان کے بارے میں نادر خان کو معلومات دیتے ہیں وہ اس بارے میں معلومات حاصل کرے گا پھر تایا ابو نے نادر خان ایسے چو کو فون کیا تو وہ ہمارے گھر آ گیا نادر خان کو چائے وغیرہ پلوائے گئی پھر نادر خان نے کہا کہیے کیسے معاملات چل رہے ہیں کوئی پرشانی تو نہیں سب کچھ ٹھیک ہے نا شہاب میاں نے ایک انکشاف کیا ہے تایا ابو کہنے لگے کیا نادر خان متوجہ ہوا تائی امہ کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل ہے مزید تفصیل بتا دی گئی جسے سن کر وہ سوچ میں ڈوب گیا چاند خان کے بارے میں پتا تو نہیں چلا ہے ابھی تک ویسے وہ شخص میرے خیال میں کافی انکشافات کر سکتا ہے آپ لوگ ایک تکلیف کریں بلکہ شہاب صاحب اگر چاہیں تو میرے ساتھ چلیں تھوڑی سی قانونی کاروائی کرنی ہے آپ سے بھی مشورے لیتا ہوں منتاز صاحب ایک ایف آئی آر لکھوائی جانی چاہیے پچھلی تاریخوں میں یعنی جب سے شہاب صاحب یہاں آئے ہیں اور ان پر اپنے والد کی موت کا نکشاف ہوا ہے اس ایف آئی آر میں چاند خان کا نکشاف بھی کر دیا جائے ہم چاند خان کو کہیں راستے سے گرفتار کر لیں گے بیک ڈیٹ میں ایف آئی آر درج ہونے سے بات بن جائے گی تاہیرہ خانم کو شہاب صاحب پر شک نہیں پڑے گا قانونی باتیں آپ جانتے ہیں ایس ایچو صاحب آپ جیسا مناسب سمجھے پھر میں ایک اور کام کرتا ہوں ایک ایف آئی آر لکھوا کر دسخط ویرہ کے لئے یہاں بھیج دیتا ہوں تاہیرہ ابو مطمئن ہو گئے میں تاہیرہ ابو کے پاس بیٹھا اس دن دانیا کو بخار ہو گیا بہت تیز ایک سو دو کا بخار تھا ماما مجھے کہنے لگی شہاب ایسا نہ کریں کہ یہ گھر چھوڑ دیں کہنے لگی کہ دانیا یہاں بہت خوزدہ ہے کہتی ہے تمہاری ماحول تھوڑا سا بھی تاریخ ہوتا ہے تو اسے اچانک قدموں کی آٹھ سنائی دیتی ہے پھر ایک خوفناک عورت دکھائی دیتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ دانیا کی آنکھیں نکال دے گی وہ دانیا کو خونی نگاہوں سے گھورتی ہے اور دھمکیاں دیتی ہے میں نے کہا کیسی دھمکیاں وہ کہتی ہے کہ دنیا دیکھ لے لڑکی میں جلد تیری آنکھیں نکال دوں گی میں ایک دم چونک پڑا کہیں وہ گورنی تو نہیں اچھا ماما اس بارے میں سوچتے ہیں بھائی جان کو واپس آ لے لے دیں چونکہ گورنی نے مجھے دھمکی دی تھی اس لیے وہ میرے خاندان کو بھی نقصان پہنچانے پر اترائی تھی مجھے اپنی فکر نہیں تھی میں اس پر حملہ کر سکتا تھا میں نے اسے زخمیں بھی گیا تھا مگر اب میرے گھر والوں اب تو پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا تھا اگر دانیا کو نقصان پہنچا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا تایا ابو سے کہوں گا کہ تایا ابو اس کے بدلے آپ مجھ سے جتنی دولت مالیت کا کوئی گھر لے لیں میں اس گھر کی زمین کی گہرائیاں تک خودوا دوں گا میں یہاں رہ کر وہ کروں گا کہ یہاں کے پرسرار مکین بھی یاد رکھیں گے شام کا اندھیرہ پھیل گیا میں نے ایک ٹارچ لی ٹارچ لے کر چل پڑا اور پھر میں نے لکڑی کہ ایسی ڈنڈی اٹھا لی جسے میں اپنے تحفظ کی طور پر استعمال کر سکتا تھا میں گھر کے اسی پرسرار حصے کی جانب چل پڑا جو مصیبتوں کا مرکز بنا تھا میں ٹارچ اٹھائے روشن کر کے اسے پرسرار کھنڈم نرمہ امارت میں داخل ہو گیا یہ جگہ ہمیشہ صاف ستری رہتی تھی مگر اس پر ویرانی چھائی رہتی میں نے دیوار میں اس کنڈے کو تلاش کیا جسے کھول کر وہ پرسرار کووتے اندر داخل ہوتی تھی اور پھر ٹارچ کی روشن نے اس کنڈے کو نمائع کر دیا میں نے اسے پکڑ کر کھینچا اور تیخانے کا دروازہ کھل گیا اور پھر میں ٹارچ اٹھائے اندر حال میں داخل ہو گیا حال میں مکمل ویرانی تھی اور خاموشی تھی بھیانک ماحول تھا مگر یہاں گورنی موجود نہیں تھی اور نہ ہی کسی اور کا نام و نشان تھا میں حال کے وسط میں کھڑا ہو گیا اور میں نے غراتی ہوئی آواز میں کہا گورنی میں یہاں اکیلہ آیا ہوں ذرا میرے سامنے آ تو نے میرے بہن کو دھمکیاں دی تو بھلا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے گورنی آ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں ذرا میرے سامنے آ میں نے اس طرف روشنی ڈالی جدر سے اس دن گورنی نمودار ہوئی تھی لیکن اس وقت یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا گورنی مجھ سے معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں گا ورنہ میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کر اچانک ہی اس جگہ حلکی آٹے نمودار ہوئی اور پھر ایک دروازہ نمائی ہوئی دروازے سے مدم مدم سفید روشنیاں جھلکنے لگی اور اس کے بعد سیاہ لبادے میں ایک شخص نظر آیا وہ ایک ٹرالی نمائی چیز کو دھکیلتا لارہا تھا میں نے روشنی میں دیکھا یہ ایک تابوت تھا اور اسے ایک پرسرار وجود دھکیلتا ہوا آگے لارہا تھا تابوت میں سفید کپڑے سے دھکی لانچ تھی جس پر انتہائی مدم نیلی روشنی تھی تابوت آگے بڑھایا سیاہ پوش نے اسے ایک جگہ کھڑا کیا اور پھر واپس مل کر اسی دروازے سے اندر داخل ہو گیا میں نے ٹارچ کی روشنی اس طرف کی اچانک ہی ہوا کا ایک جھونکہ آیا اور تابوت میں لپٹی ہوئی لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا میں نے دیکھا یہ سیفونہ کی لاش تھی یہ لڑکی انتہائی خوبصورت شکل و صورت کی مالک تھی لیکن جن حالات میں اس کی موت ہوئی تھی اس میں میرا ذرا برابر بھی قصور نہیں تھا اگر مجھے یہ پتا چلتا کہ یہ کوئی پرسرار وجود ہے تو میں اس پر حملہ نہ کرتا میں اسے ایک خونخار بلی ہی سمجھا تھا کچھ لمحوں تک میں سیفونہ کی لاش کو دیکھتا رہا پھر میں نے کہا جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تم لوگوں نے بلا وجہ مجھ سے دشمنی رکھی ہے میں بے قصور ہوں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں تم سے خوفزادہ نہیں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کروں گا اور ایک بات ذہن میں رکھنا جس پر کوئی چیز تعمید نہیں ہو سکی پھر میں دیکھتا ہوں تم یہاں کیسے بسیرہ کرتے ہو یہ کہہ کر میں پلٹا لیکن میں ایک دم چونک پڑا سامنے کونے میں مجھے دو تین سفید روشنیاں نظر آئیں چھوٹے چھوٹے بلب جن رہے تھے لیکن دوسرے لبے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بلب نہیں بلکہ آنکھیں تھی سفید روشن آنکھیں جن کی پتلیاں صرف سفیدی کی شکل میں نظر آ رہی تھی ان کے ساتھ ہی ہلکی غراتیں اور میرے چھ ہلک سے بھیانک چیخ نکلی میں لکڑی لے کر ان کی طرف جھپٹا وہ بلیاں تھی کالی بچنگ بلیاں موٹی تازی میں ان پر جھپٹا وہ ہلک سے خوفناک آوازیں نکالتی ادھر ادھر بھاگنے لگیں میں بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا کچھ دیر وہ جگہ تبدیل کرتی رہی پھر ایک راستے سے باہر بھاگ گئی جدر سے میں آیا تھا میں نے لکڑی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا میں نے وحشیانہ انداز میں چیخ کر کہا اور کوئی ہے میں پھر تابوت کی جانب پلٹا مگر وہاں سے تابوت غائب تھا میں آگے بڑا اس جگہ پہنچا جہاں دیوار میں دروازہ نمائی ہوا تھا لیکن اب وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا دیوار بالکل سپارٹ تھی میں تنزیہ ہسی کے ساتھ پلٹا تم لوگ خوب سمجھ چکے ہو کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے گورنی کو بتا دینا کہ میری بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچے ورنہ انجام تم لوگ جانتے ہو یہ کہہ کر میں واسپسی کے لیے پلٹا لکڑی کو میں مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا تاکہ پیشے سے مجھ پر حملہ ہو تو میں اس پر مقابلہ کر سکوں لیکن کچھ نہیں ہوا اور میں اس عمارت سے نکل آیا پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا تایابو کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھا دانے کی حالت گودرے بہتر تھی اگلے دن میں کھانے کے بعد تایابو کے ساتھ باہر نکل آیا اور ان کے کمرے پہنچ گیا تایابو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہنے لگے کوئی خاص بات ہے اصل میں تایابو وہ کچھ ابھی میں نے اتنے جملے کہے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور گپ اندھیرہ پھیل گیا اسی گپ اندھیرے میں کسی نے نرم و نازک ہاتھ میرے مو پر رکھ دیا اور جلدی سے میرے مو کو دبا لیا میں نے اسے ہٹانے کی کوشش کر دی لیکن مجھ سے وہ ہاتھ ہٹایا نہیں گیا میں نے محسوس کر لیا وہ کسی عورت کا ہاتھ تھا پھر میرے کان کے نزدیک سرگوشی اُبھری بلکل خاموش رہو خبردار تمہارے مو سے کوئی بات نہ نکلے اگر تم نے ان معاملات کے بارے میں کچھ بتایا تو انجام بہت برا ہوگا اتنی واضح سرگوشی تھی کہ میں حیرت زدہ رہ گیا پھر تھوڑی دیر بعد میں ہاتھ اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تایہ ابو بربڑائی آواز میں بولے کمال کی بات ہے لائٹ تو بس جان کا عذاب بن گئی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ہاں بھئی تم کیا بات کر رہے تھے میں نے ایک دم سے بات بدل دی تایہ ابو جہداد وغیرہ کی مختصر تفصیل آپ کے علم میں آ چکی ہے سرفراز بھائی واپس آئیں تو اس پر کام کرتے ہیں میں نے انہیں بھی تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں اس کی دیکھ بال کے لیے ایک چھوٹا سا سٹاف رکھنا ہوگا بہت ضروری بھئی میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی تایہ ابو نے کہا مجھے تھوڑا اتبینان ہو گیا کہ انہوں نے میری بدلی ہوئی بات کو محسوس نہیں کیا دن کو گیانہ بجے نادر خان کا مہرر آیا اور اس نے مجھے ایف آئی آر دکھائی جس میں نادر خان نے اپنے طور پر تحریر لکھوائی تھی میں نے اسے پڑھنے کے بعد اس پر دسخط کی اور وہ چلا گیا دن گزرتے رہے اگلے دن نادر خان کا فون آیا اور اس نے ہمیں تھانے میں طلب کیا تایہ ابو کہنے لگے کوئی گھر بڑھ ہے جانا ہوگا یقیناً چاند خان کا کوئی معاملہ ہے ہم تھانے پہنچ گئے تھانے پہنچے تو نادر خان نے بتایا کہ ممتاز صاحب میں نے چاند خان کو ایک سڑک پر سے اٹھا لیا وہ اس وقت کسی کام سے باہر نکلا تھا میں نے اسے تھانے میں لائیا اور تفتیش شروع کر دی یہ وہی آدمی تھا جو فلیٹ کی صفائی کیا کرتا تھا اس نے کسی بات کو قبول نہیں کیا اور صرف اتنا بتایا کہ وہ دانی سرکار کے ہاں نوکری کرتا ہے وہ کسی فلیٹ وغیرہ کی صفائی کو نہیں جاتا ہم نے تھوڑا سا اس پر تشدد کیا مگر رات کو وہ مر گیا نادر خان کی بات سن کر میں اور تایہ ابو اچھل پڑے یہ کیسے ہو گیا جی ہاں ہم خود نہیں جانتے اس کی موت ہو گئی اور اس کی لاش کے پاس بھی ویسے ہی بال ملے جو ہمیں امتیاز خان صاحب کے لاش کے پاس فلیٹ میں ملے تھے تایہ ابو حیرت سے بولے مگر چاند خان مرا کیسے یہی تو ایک مہمہ ہے امتیاز صاحب ابھی تک یہ مہمہ حل نہیں ہو سکا ممتاز صاحب یہی تو مہمہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ تاہرہ خانم شولہ جوالہ بنی اندر داخل ہوئی اور ہمیں دیکھ کر کہنے لگی تم کیسے میں نے کہا دانی سرکار آئیے تشریف رکھیے وہ غصے سے بولیں انسپیکٹر مجھے ایک بات بتاؤ تم نے میری مرضی کے خلاف میرے ملازم کو کیسے اس پر ہاتھ بھی کیوں اٹھایا اور اسے جان سے مار ڈالا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی انسپیکٹر کہنے لگا آپ تشریف تو رکھیے براہ کرم میں آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہنے لگی میں مطمئن تو تمہیں خود کروں گی تمہیں دو ٹکے کے انسپیکٹر کو یہاں سے ایسی جگہ پھینگوں گی کہ تم یاد رکھو گے انسپیکٹر کہنے لگا میں بے شک دو ٹکے کا ہوں لیکن محترمہ قانون دو ٹکے کا نہیں میں نے اپنا فرض ادا کیا اور یقین کیجئے میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا ہم نے امتیاز خان صاحب کی لاش کی تحقیقات کے سلسلے میں چاند خان کو اٹھایا کیونکہ معلوم پڑا تھا کہ یہ وہاں فلیٹ کی صفائی کرنے جاتا ہے فلیٹ کے آس پاس لوگوں سے تصدیق کروائی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ یہی چاند خان تھا جو وہاں صفائی کرنے جاتا تھا تائی امید دھاڑ کر کہنے لگی جھوٹ بکواس فراد میرا آدمی بھلا کسی فلیٹ کی صفائی کرنے کیوں جائے گا میں اپنے ملازموں کو بڑے سے بڑے دفتروں کے اعلی ملازمین کو بھی ملنے نہیں دیتی بات بے شک خوفناک ہے بہرحال ہم نے چونکہ تھانے میں ایف آئی آر لکھوائی ہوئی تھی اور اس بات کا میں نے تائی امید کو بتایا کہ ہم نے ہی درخواست لکھوائی تھی اور اسی میں چاند خان نامی آدمی پر شک ظاہر کیا گیا تھا جو وہاں صفائی کرنے جاتا تھا تائی امید دھاڑ رہی تھی تم لوگوں نے اسے مار ڈالا میرے آدمی کو مار ڈالا نادر خان نے کہا میڈم آپ بھول رہی ہیں آپ تھانے میں بیٹھی ہیں اور یہاں کا ایسے چو میں ہوں میں نے کسے مار ڈالا کسے قتل کر دیا یہ صرف آپ کی سوچ ہے ہم نے اس پر کوئی تشہدد نہیں کیا ہم نے اسے گرفتار کیا اور دنانے تفتیشی اس کی موت ہو گئی تائی امید تھانے سے باہر نکلی تو میں نے تائی ابو کو اشارہ کیا کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں میں ان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا میں نے کہا تائی امید حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس فلیٹ پر پہنچے تو فلیٹ کے سامنے رہنے والے آدمی نے چاند خان کا ذکر کیا اور اس کا حلیہ بھی پولیس آفیسر کو بتایا یہ کہنا مناسب نہیں کہ پولیس نے اسے مارا ہے اس کی پولیس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی تائی امی کہنی لگی مگر چاند خان اس کی تحویل میں مرا ہے میں نے کہا آپ اس کی لاش کا پور سمارٹم کروا سکتی ہیں پتہ چل جائے گا ویسے کہیں سے بھی تشدد کے اثار نہیں ملے میری بات سن کر وہ خموش ہو گئی اور سوچنے لگی چاند خان ان کے ہاں پرانا ملازم تھا بہرحال میں نے نادر خان سے کہہ کر لاش منگوالی تائی امی خود اس کی تدفین کروانا چاہتی تھی اگلے دن نادر خان نے مجھے ایک ریسٹورنٹ پر بلوایا ہم دونوں نے چائے منگوائی اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے کہا شاہب صاحب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس دن تائیرہ خانم نے میری جو بیزتی کی میں اسے برداشت کر گیا تو براہ کرم یہ بات دل سے نکال دیجئے میں نے مسکرا کر نادر خان کو دیکھا اور بولا اگر کوئی بات دل میں ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے اس نے کہا میں آپ سے سنجیدگی سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کیجئے نادر صاحب بات یہ ہے شاہب صاحب کہ میں نے چاند خان کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا بے شک میں نے اس سے فلیٹ کے بارے میں پوچھا اور وہ اس بات سے منکر تھا بہرحال مجھے آپ کی تائی امی کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ پرسرار علم کی ماہر ہیں بڑے بڑے لوگ ان سے مشکلات حل کروانے آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تعلقات کا دائرہ وسیع ہے آپ کے تایا سے بھی ان کا جہداد کا تنازہ چل رہا ہے اور آپ کے والد صاحب سے بھی ان کا تنازہ تھا جتنی معلومات ملی ان سے آپ کی تائی امی یعنی تاہرہ خانم کے کردار کا پتہ چل چکا ہے پوسٹ مارٹم میں بھی آپ کے والد صاحب کی موت دم گھٹنے سے ہوئی اور یہی قیفیت جاند کی بھی تھی لیکن میرے والد صاحب کی موت کا ان سے کیا تعلق ہے آپ غور کیجئے شہاب صاحب دونوں کی موت پرسرار طریقے سے ہوئی بہرحال میں اس فائل کو بند نہیں کروں گا میں اس کی تفتیش کا دائرہ کار بڑھاؤں گا میں نے نادر خان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور بات میرے باپ کی موت کی ہے نادر صاحب میرا خصوصی تعاون آپ کے لئے ہوگا میرے بھائی واپس آ جائیں میں آپ کو اپنے خاندانی تنازیات اور تائی کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا پھر جو صورتحال ہوگی اس پر مل کر تحقیقات کریں گے پھر میں اجازت لے کر گھر آ گیا دانیا کا حال پتا کرنا ہے تو ایک عورت اٹھ کے اس پاس سے گئی تو میں نے پوچھا دانیا یہ کون ہے کہنے لگی فردوس نام بتاتی ہے بہت غریب عورت ہے میں نے پوچھا تمہیں پتا ہے کس گھر میں رہتی ہے نہیں یہاں پڑوس کے کسی گھر میں رہتی ہے میں نے زیادہ تفصیل نہیں پوچھی دانیا نے جواب دیا اور مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی اگلے دن میں ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے پاس گیا ان سے دادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کافی تسلیح بخش چیز بتائی انہوں نے کہا کہ آپ کی دادی جسمانی طور پر بلکل ٹھیک ہیں بس دماغ پر ایک کیفیت چاہی ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے وہ گہری نیند یعنی کومہ میں ہیں بہرحال انشاءاللہ ان کی بہتری کی امید ہے میں ان سے کچھ اور اس بارے میں پوچھنا چاہتا تھا تاکہ جنات کا ان سے ذکر کروں مگر مجھے انہوں نے تسلیح دی اور کہنے لگے آپ بے فکر رہیے اگر جنات وہاں ہیں بھی تو آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ ان میں بھی شر اور خیر دونوں قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں بہرحال میں اپنی طرف سے مایوس ہو کر چلا آیا مجھے اس کے علاوہ ان سے کوئی چیز نہیں مل سکی کہ وہ دادی کی رپورٹ انہوں نے مجھے ٹھیک دی اگلی رات میں سو گیا صبح کے وقت مجھے ایک عجیب خواب آئی کہ جیسے مرشد مجھے بلا رہے ہیں میں صبح اٹھا اور سب سے پہلے کیسر خان کے پاس گیا کیسر خان مجھے دیکھ کر کہنے لگا صاحب جی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ مرشد مجھے بلا رہے ہیں میں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کیسر خان یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے کہنے لگا تو ٹھیک ہے اگر ہم دونوں کو ایک سا خواب آیا ہے تو ضرور ہمیں مرشد یاد کر رہے ہیں ہمیں وہاں جانا چاہیے تم تیاری کر لو ہم چلتے ہیں میں نے کہا اور جلدی جلدی چاہے کہ گھونٹ پینے لگے دانیا سو رہی تھی لیکن ماما جاگ رہی تھی وہ باقائدگی سے نماز پڑھتی تھی میں کیسر خان کو لے کر مرشد کی طرف چل پڑا راستے میں ہم دونوں خاموش رہے سامناباد سے واقعہ تک کافی راستہ ہے لیکن سڑکیں سنسان تھیں اکہ دکہ ٹریفک تھی مرشد کی ریائش گاہ پر پہنچے دور سے اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہوا ہے کیونکہ بارہ پندرہ افراد جمع تھے سب کی نگاہیں ہماری جانب اٹ گئیں کیسر خان نے گاڑی روکی اور پھر جلدی سے نیچے اترا کیا ہوا کیا ہوا بابا صاحب کا انتقال ہو گیا ان میں سے ایک نے بتایا یہ سن کر ہم دونوں کو سکتا ہو گیا کچھ لمحے تو ہم بول نہیں سکے کب فوت ہوئے کب انتقال ہوا بس قضاء الہی سے فوت ہو گئے صبح کو جب معمول کے مطابق اپنے جھومپنے سے باہر نہیں نکلے تو فرید خان اندر چلا گیا صبح کی چائے ہمیشہ وہی لے کر جاتا تھا اس نے بابا صاحب کی لاش کو دیکھا میں نے پوچھا کیا وہ بیمار تھے نہیں رات کو تو بالکل ٹھیک تھے مرشد کی لاش پلنگ پر پڑی تھی اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی پھر میری نکاہیں اس تاک کو تلاش کرنے لگیں جس کا حوالہ مرشد نے خواب میں دیا تھا کہ اگر میں کہیں چلا جاؤں یا نہ رہوں تو تم ان کتابوں میں ایک تعویز تلاش کر لینا مرشد چلے گئے مگر کتابیں موجود تھیں لیکن اس وقت دو افراد سامنے تھے اس لئے کتابوں کو کھنگالنا ایک غیر مناسب عمل تھا کچھ دیر بعد وہ ادھر ادھر ہوئے تو میں کتابوں کی طرف بڑھا میں نے جلدی جلدی کتابوں کو ٹوٹولا تو ایک کتاب سے مجھے دو تعویز مل گئے میں نے انہیں بڑے احترام سے اپنی اندرونی جیب میں رکھ لیا جن کے بارے میں مرشد نے خواب کے عالم میں ہدایت دی تھی پھر ہم گھر باپس پہنچ گئے جب شام رات میں تبدیل ہو گئی تو میں ماچس و ممتی لے کر اس دوسرے حصے کی جانب چل پڑا جو ہمارے لئے مخصوص کیا گیا تھا میں دروازے سے اندر داخل ہوا اور ایک جگہ منتخب کر کے وہاں رک گیا پھر میں نے وہ تعویز نکالے ان کے رول بنائے پھر دونوں کو اکٹھا کر کے میں نے ماچس سے ان کے سروں کو آگ لگا دی لیکن جیسے ہی میں نے تعویز میں آگ لگائی اچانک ہی بیانک چیک میرے پیچھے گونجی جس نے میرے کان تک پھار دیئے اس کے بعد دوسری اور دیسری اس کے ساتھ ہی کسی نے پوری طاقت سے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں تعویز میرے ہاتھ سے نکل گئے میں نے ایک وجود کو دیکھا جو گورنی تھی جو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ مسل لہی تھی اور چیخیں اسی کے حلق سے بلند ہو رہی تھی میں پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگا پھر اچانک میرے سامنے ایک وحشت ناک شخص سامنے آ گیا یہ وہی سخچ تھا خراتون جو مجھے پکڑ کر اس حال نمہ کمرے میں لے گیا تھا میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا پھر اس نے کہا یہ کیا ہو گیا گورنی تمہارا چہرہ کیسے جلا وہ کہنے لگی تو فنا ہوگا کتے کی موت مارا جائے گا خراتون تو ہماری حفاظت نہیں کر سکا ہمارا اعتبار تم سے ختم ہو گیا یہ حاجی صاحب کے زیرے اثر منمانی کر رہا ہے اور تو خاموش ہے خراتون ایک قدم آگے بڑھا اور خونی نگاہوں سے مجھے گھرتے ہوئے بولا کیوں ہماری دشمنی مول لے رہا ہے تو کیوں ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم حاجی صاحب سے بغاوت کر ڈالیں ہم حاجی صاحب سے بات کریں گے یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں گے ان انسانوں سے جتنا فاصلہ ہو سکے گا رکھیں گے آپ نے تو رشتے نبھائے لیکن رشتوں کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے حاجی صاحب ہم آپ کا اترام کرتے ہیں اگر یہ تعویز جل گئے ہوتے تو گورنی ختم ہو جاتی آخر کیوں خراتون کی ہلاک آواز ابر رہی تھی اور گورنی کے حلق سے چیخیں برامد ہو رہی تھی ہائے میں مر گئی مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی بھائے میری بچی کو مار ڈالا میرے ساتھ انصاف کرو حاجی صاحب میں عجیب سی الجن کا شکار تھا وہ جس طرح بین کر رہی تھی اس سے میں متاثر تھا نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ تعویز گورنی کو نقصان پہنچانے کے لیے تھے خراتون نے آگے بڑھ کر گورنی کا ہاتھ پکڑا اور بولا چل حاجی صاحب سے بات کر ایسا بھی اندیر نہیں کہ کوئی ہمیں ستانے پر طولہ ہے اور ہم شرافت بڑھتے رہیں چل میرے ساتھ یہ کہہ کر خراتون گورنی کو لے کر چلا گیا تعویز وہ ساتھ ہی لے گیا تھا میں خاموش کھڑا رہا کچھ سمجھ نہیں آیا تو واپس گھر آ گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرشد نے یہ ہدایت تعویز کے ساتھ کیوں لکھی تھی کہ انہیں جلانا ہے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گورنی کو ختم کرنے کے لیے ہے اس کا مطلب ہے کہ مرشد کو بھی ختم کیا گیا تھا وہ خود قدرتی موت نہیں مرے تھے اگلے دن فراز بھائی واپس آ گئے مقررہ وقت پر واپس پہنچ گئے ان کی صحت بہت اچھی تھی بہت اچھے نظر آ رہے تھے ہم سب گلے ملے اور سفراز بھائی کو لے کر گھر واپس آ گئے حمیدہ نے رات کے کھانے کی تیاریاں کر لی تھی کھانے میں احتمام ہوا پھر بہت دن کے بعد ہماری اس رہائش کا کہ پرسرار مکینوں کا عمل جگا مزے کی بات تھی کہ سارے کا سارا تعلق مجھ سے تھا بے شک دانیا کی طرف انہوں نے تھوڑا سا رخص ضرور کیا لیکن اس کے بعد دانیا مطمئن تھی میں کہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک چھوڑ سا جگہ اور میں چونکر اٹھ بیٹھا نیند میں ڈبے ہوئے ذہن نے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ یہ رونے پٹنے کی آوازیں تھی میں بے اختیار جگہ سے اٹھا اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا بے اختیار میں دادی کے کمرے میں داخل ہوا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی واشروم بھی خالی تھا رونے پٹنے کی آوازیں بدستور آ رہی تھی میں نے دوسرے کمرے کے مکینوں کے بھی دیکھا سب سو رہے تھے میں باہر نکل آیا اور اس پر اسرار حصے کی طرف چل پڑا جو شکل و صورت سے ہی بھیانک تھا لیکن میرے لیے بھیانک نہیں تھا رونے پٹنے کی آوازیں وہی سے آ رہی تھی میں بے خوف اندر داخل ہو گیا تیخانے کا دروازہ کھلا تھا میں بے دھڑک اس طرحالیں کی سڑھیوں کو تیہ کر کے نیچے اتر گیا یہاں آج مجمع لگا تھا وہ ایک طرح سیاہ لبادے والے سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے وہی تابوت رکھا تھا جس میں سیفونہ کی لاش نظر آ رہی تھی اور اس کے کچھ فاصلے پر گورنی زارو کتار رو رہی تھی ہائے میری بچی میرے پاس تو جینے کا کوئی سہارا نہیں مجھے ختم کر دو میں کس دل سے اپنی بچی کی موت برداشت کروں تم نے جو مجھ پر ستم توڑے ہیں مجھے ختم کر دو آزاد کر دو مجھے ان سے جب تک میں اس کا خون نہیں پی جاؤں گی اسے نہیں چھوڑوں گی اس کے پاس ایک حل ہے کہ مجھ سے شادی کر لے اس کمبخت کو بتا دو کہ میں اس پر عاشق نہیں ہوں میں تو بس وہ رسم پوری کرنا چاہتی ہوں جس سے میری سیفونہ مجھے اپنا بدن دے دے اور میں اسے زندہ سلامت دیکھوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے لوں گی میرے پاس اور کوئی ترکیب گھو کہ سیفونہ کو زندگی مل جائے تو میں ہر بات مانے کو تیار ہوں پھر وہ میری طرح روح کر کے موڑی اور بولی تو یہاں کیوں آ گیا کتنی بار تجھے بنا کیا کہ یہاں نہ آیا کر کیوں ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آتا ہے ہم کب تک حاجی صاحب سے کیا ہوا کول نبھائیں گے آخر ہم ایک دن مجبور ہو جائیں گے حاجی صاحب آپ کہیں پاس ہیں تو اسے سمجھائیں کہ یہاں قدم نہ رکھے ہم کب تک گورنی کو روک سکیں گے یہ تو مرنے کو تیار ہے یہ آواز خراتون کی تھی جسے میں نے آپ دیکھا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا یہ واقعی ان کا ذاتی معاملہ تھا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا دیکھو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میں نے ایسا جان بوچھ کر نہیں کیا یہ لڑکی میرے ہاتھوں ہلاک ہوئی لیکن یہ محض اتفاق کیا تھا اگر تم نے میرے خاندان کو نقصان پہنچایا تو یہ جگہ کھدوا کر تم سب کو یہاں آگ لگا دوں گا جا چلا جا یہاں سے غصے کو آواز نہ دے ہمارے کاش حاجی صاحب تیری پشت پناہ نہ ہی نہ کرتے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کے مجھے باہر جانے کے لیے دھکیلا ہو پر اسرار کونتوں کے خلاف میں کوئی روحانی عمل کر سکتا میں اتنا علم فاضل نہیں تھا میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹکا لیکن پھر چانک ہی ان لمبے اور خوبصورت بالوں کو پہچان لیا جو دادی اماں کی سوا کسی کے نہیں تھے میں اکدم ان کی طرف مڑا اور میرے موں سے نکلا دادی اماں لیکن اس آواز کے ساتھ ہی سفید سائے کی آواز کی رفتار تیز ہو گئی میں ان کا پیچھا کرتا ہوا رہداری میں داخل ہو گیا میں نے صاف محسوس کیا کہ دادی اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور وہ سفید سائے اسی دروازے میں داخل ہو گیا میں نے رفتار تیز کر دی میں نے کہا دادی اماں آج آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا آج بھی آپ مجھ سے انعراف کریں گی تو وہ غلط ہوگا میں غڑاپ سے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے بستر پر دادی اماں کو اسی حالت میں دیکھا اس وقت بھی ان کے ہاتھ دو ڈرپیں لگی ہوئی تھی پچھلے دن ہی غالباً ڈاکٹر اشتیاک آئے تھے اور انہوں نے ان ڈرپس کی ہدایت کی تھی میں تھوڑی دیر پہلے جب یہاں آیا تو یہ ڈرپس یہاں لٹک رہی تھی لیکن ان کے پائے بند تھے اس وقت نیڈل اماں کے جسمیں لگی تھی اور ڈرپس میں سے ڈرپس گر رہے تھے اتنی برک رفتاری سے ڈرپس کی سوئیاں صحیح جگہ لگانا نمکن تھا اس کے علاوہ دادی اماں کا وہ لباس بھی نہیں تھا جو جاند لمحے قبل میں نے دیکھا تھا میں چکرا کر رہ گیا میں دادی اماں کے پاس آ گیا اور ان کی مسہری پر ان کے پیروں میں بیٹھ گیا پھر میں نے ان سے ان کے پاؤں چھوئے اور مدم لہجے میں کہا دادی اماں مجھ سے بات نہیں کریں گے آپ نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں سمجھوں گا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے پھر میں نے دیکھا کہ دادی اماں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور پھر چند ہی لمحے بعد وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی رات ہو گئی میں اپنے کمرے میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا وہی پرسرار انسانی آنکھیں جنہیں میں نے پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھا تھا یہ وہی چمگادر تھی جس نے میرا یہاں استقبال کیا تھا ابھی میں کسی قدر وحشت زدہ نگاہوں سے اس چمگادر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوئی میں گبرا کر بستر سے اٹھ گیا آج اس چمگادر کی آنکھوں میں سفیدی کے بجائے خون جیسی سرخی لہرہ رہی تھی میرے اٹھتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کیا اگر میں جلدی سے نیچے نہ جھکتا تو اس کے خونی پنجے میرے چہرے پر ادھیڑ کر رکھ دیتے اس نے میرے سر پر حملہ کیا تھا حالانکہ میرے بال اچھے خاصے گھنے تھے لیکن پھر بھی اس کے ناخن میرے سر میں جلن پیدا کرتے ہوئے گزر گئے وہ پروں کو پھڑ پڑاتی آگے بڑھ گئی لیکن دیوار سے ٹکرانے کے وجہے وہ پرتی سے واپس مڑی اور اس نے پھر مجھ پر حملہ کر دیا اس بار اس نے غوتہ لگا کر مجھ پر حملہ کیا اور پھر میرے آستین کو ادھیڑتی ہوئی گزر گئی اس کے نیچے گوشت پر بھی پنجوں کے نشانات بن گئے میرے حلق سے چیخ نکلی اور میں بستر پر لوٹ لگا کر نیچے آ رہا خوفناک چمگادر مجھ پر حملے کر رہی تھی میری بحشت طرح نگاہیں کسی ایسی چیز کو تلاش کر رہی تھی جس سے مجھے اس چمگادر سے نپٹنے کا موقع مل جائے اور تو کچھ نہیں دیوار پر ایک آرائشی تلوار نسب تھی اس کے قریب ایک ڈھال بھی تھی ہر چند کے یہ ایک ڈیکوریشن تھی لیکن تلوار بہرحال تانبے یا سٹیل کی تھی میں نے چمگادر کے اس حملے کو بھی خالی جانے دیا جو اس نے غوتہ لگا کر مجھ پر کیا تھا میں نے پھرتی سے وہ تلوار کھینچ لی اچھی خاصی تیز دھار اور مضبوط تلوار تھی چمگادر کو شاید میرے اس حمل کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا ایک بار پھر مجھ پر وہ چپٹی میں نے تلوار گھمائی لیکن چمگادر کی بدقسمتی کہ وہ تلوار کی دھار پر آگئی تلوار کی دھار اس کی گردن پر پڑی اور میں نے ایک تیز آواز سنی اس کے ساتھ ہی چمگادر کی گردن دور جا پڑی میں سہمے انداز میں دیوار سے لگ گیا چمگادر کا خون اگلتا ہوا دھڑ نیچے گرا اور اس کی گردن کل آبازیاں کھانے لگی خون کے چھینٹے ہر طرف پھیل گئے میں اپنی سانسوں پر کابو پانے کی کوشش کرنے لگا اچانک ہی میں نے ایک اور منظر دیکھا چمگادر کا بدن پھیلتا جا رہا تھا اس کے ہاتھوں پیروں میں تشنج سا ہو رہا تھا اور پیروں کی لمبائی بڑھتی جا رہی تھی میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور آواز گم ہو رہے تھے چمگادر کا بدن پہلے بلی کے برابر ہوا پھر اس سے بھی بڑھا اور بڑھتا چلا گیا یہ سب بہت خوفناک تھا اب میرے سامنے ایک مکرو چہرہ اور اسے پہچانے میں مجھے کوئی دکت نہیں ہوئی یہ گورنی تھی گورنی اپنی اصل چکل اختیار کر چکی تھی اس کا دھڑ اس کی گردن سے کوئی چار فٹ کے فاصلے پر پڑا تھا اور اب وہ مکمل بدن اختیار کر گیا پھر اچانک میں نے اسے اٹھتے دیکھا مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں بہت مضبوط احساب کا مالک ہوں اور کوئی بھی چیز مجھے ہوش و آس سے آری نہیں کر دیتی ورنہ یہ بھیانک منظر تو دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا گورنی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں سے کچھ ٹٹولنے لگی جیسے وہ کچھ چیز تلاش کر رہی ہو گردن تو اس کے شانوں پر تھی پھر وہ آہستہ آہستہ کھسکنے لگی گورنی کو شاید اندازہ تھا کہ اس کی کھوپڑی کہاں پڑی ہے وہ آگے بڑی اس نے کھوپڑی اٹھائی اور اسے کندوں پر این اس جگہ رکھ لیا جہاں سے وہ کٹی تھی ایسا کرنے کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھی جھمتی رہی پھر دوبارہ زمین پر دراز ہو گئی میری وحشت اروج پر تھی میں پاگلوں کی طرح آنکھیں اور مو کھولے گورنی کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے بدن کی نئی جنبش کیا ہوتی ہے کوئی دو یا تین منٹ تک کرس پر نگاہیں جمائے رہا لیکن اس کے جسم میں حرکت نہیں ہوئی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں سانسوں کی آمد نہیں گورنی کا تعلق ایک پرسرار مخلوق سے تھا یہ کیا عمل کرتی ہے مجھے کچھ معلوم نہیں میں کھڑا دیکھتا رہا مجھے نہیں معلوم تھا وہ یہ زندہ تھا یا مر چکی میں حمد کر کے آگے بڑا اور گھٹنوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھ گیا ڈرتے ڈرتے میں نے اس کے بدن کو چھونے کی کوشش کی تو مجھے لگا جیسے میرا ہاتھ برف کی کسی سل سے ٹکرا گیا ہے جسم تھنڈے ضرور ہو جاتے ہیں لیکن اتنے تھنڈے جتنا گورنی کا جسم تھا اس میں زندگی کی کوئی رمک باقی نہیں تھی یہ سب کچھ بورت حیرت انگیز تھا گورنی میرے ہاتھوں ماری جا چکی تھی اس بات کا مجھے یقین ہو گیا پھر یک دم میرے بدن میں جھر جھری تیز ہو گئی اگر صبح کو میرے کمرے سے کوئی لاش پر آمد ہوئی تو کون گزرے ہوئے واقعات پر یقین کرے گا میں سوچنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے سب سے پہلے اس تلوار کو صاف کیا جس پر خون لگا تھا اسے اس جگہ رکھ کر میں نے دستے سے اپنے ہاتھوں کے نقوش مٹائے پھر گورنی کی لاش کی طرف دیکھا کار کی چابی میرے پاس تھی میرے سہن میں خیال آیا کیوں نہ گورنی کی لاش کو میں آس پاس کہیں ٹھکانے لگا دوں یہی مناسب وقت تھا ورنہ صبح کو مشکل ہو جاتی میں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور احیرت انگیز انکشاف مجھ پر ہوا گورنی بظاہر کافی بھاری بھر کم بدن کی مالک تھی لیکن اس کا جزم بے وزن اتنا ہلکا کہ اسے اٹھانے میں مجھے کوئی دکت نہیں ہوئی میں آہستہ آہستہ سنبھل کر زینے تیہ کرتا نیچے آیا کیسر خوان خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا وہ اپنے کمرے تھا مجھے کار کی ڈگی کھول کر اس لاش میں رکھنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی اور اس کے بعد میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا راستوں کا مجھے پتا تھا پھر مجھے ایک ایسی جگہ نظر آگئی جہاں میں اس لاش کو ٹھکانے لگا سکتا یہ بڑے بڑے گہرے گڑے تھے میں نے موقع غنیمت دیکھ کر ڈگی کھولی اور گورنی کی لاش کو کندوں پر اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھا سڑک سے تھوڑا دور جانے کے بعد ایک کڑا نظر آیا جہاں گورنی کی لاش کو پھینکا جا سکتا تھا میں نے اسے اپنے کندے سے اتار کر نیچے گھڑے میں دکیل دیا کچھ لمحے کھڑا دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑا میں بری طرح کام رہا تھا بہرال اس کے عالم کے باوجود میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے واپس موڑ کر واپسی کے لیے چل پڑا میرے ذہن میں کیا خیالات تھے مجھے کچھ معلوم نہیں ابھی واپس پلٹے مجھے پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک پیچھے سے ہلکی ہلکی کراہیں سنائی دیں میرے ہاتھ بے اختیار سٹیلنگ پر ڈگمک آ گئے میں نے پیچھے والے شیشے پر نظر ڈالی تو اس کے بعد مجھے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا میرے پاؤں بریک پر جا پڑے اور گاری ایک چرچرہٹ کے ساتھ روک گئی جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا وہ گوڑنے ہی تھی لیکن اس وقت وہ گردن سے بے نیاز اور اس کی کٹی ہوئی گردن گود میں رکھی ہوئی تھی گاڑی رکی تو اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اپنی گردن اٹھائی اور اسے واپس اپنے شانوں پر رکھ لیا پھر اس نے بڑے اتمنان سے دروازے کا ہینڈل کھولا اور نیچے اتر گئی میں خاموش بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اس وقت جیسے میرا سارا وجود موت کی آگوش میں چلا گیا میں سو گیا میرے اندر کوئی احساس باقی نہیں تھا نہ جانے کتنی دیر یہ کیفیت تاری رہی دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا نیکس جیسا اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی